ان کے وسیع مطالعے نے انگریزی زبان کے بے شمار عدیبوں اور شاعروں سے ان کو روشناس کرا دیا تھا بلکہ وہ ان میں سے بعض عدیبوں کو آخری عمر تک پڑھتے اور لطف اندوز ہوتے رہے سب سے زیادہ جس شخص نے انہیں متاثر کیا وہ شیکس پیر تھا تھیٹر جانے کے بھی وہ شوقین تھے لیکن ان کے تمام شوق کا اہنسار ان کی جیب پر تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ تھیٹر جانے کی نسبت حتابیں خرید کر پڑھنی بہتر ہیں محدود معاشی ذرائع کے باوجود وہ کبھی کبار اولڈ وک کے تھیٹر میں جا کر شیکس پیر کے ڈرامیں دیکھتے تھے وہاں اس زمانے کے اداکاروں کا ان پر کافی گہرا اثر ہوا بلکہ کچھ عرصے تک تو وہ خود بھی اداکاری کے فن کے بارے میں سوچتے رہے لیکن اس سلسلے میں جو واحد پیشکش انہیں ملی وہ ایک مختصر سے کردار کے لیے تھی جسے انہوں نے قبول نہ کیا ان دنوں ان کے ذہن میں اولڈ وک میں رومیوں کا کردار کرنے کی بڑی خواہش سمائی ہوئی تھی کبھی کبھی جب وہ اپنی انتہائی مصروف سیاسی زندگی میں تھکے ماندے دیر سے گھر آیا کرتے تھے تو بستر پر لیٹ کر شیکسپیئر کو پڑھا کرتے تھے بعض اوقات رات کے کھانے کے بعد وہ بلند آواز سے اپنی پسند دیدہ سطریں پڑھا کرتے تھے مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب بھی وہ شیکسپیئر کو پڑھتے تھے ان کی آواز میں ایسی گونج اور جملوں کی ادائیگی میں اتنی ترتیب اور زیرو بم ہوتا تھا جیسے کہ ذاتی طور پر انہیں سٹیج کا تجربہ رہا ہو لنکن ان کی رسمی دعوتیں اور زیافتیں آخر ختم ہوئیں اور وہ انگلیستان سے روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ان کی بینٹ پاسپک کے اندرونی صفحے پر ان چار چیکوں کی تفصیل درج ہے جو انہوں نے لندن سے آتے وقت نکلوائے ان میں سے ایک تو چودہ جولائی اٹھارہ سو چھانوے کو میسیس ڈریک کے نام تین پاؤنڈ کی رقم تھی جو غالباً ان کے کمرے کے قرائے کی بابت ہو گی پندرہ جولائی کو انہوں نے تین چیک نکلوائے تھے ایک اکتر پاؤنڈ ایک شیلنگ اور دس پینس کا ہے جو انہوں نے بمبئی کے نیشنل بینک آف انڈیا کے نام کٹا تھا اس سے یہ بھی قیاس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے لندن چھوڑنے کے بعد کراچی کی بجائے بمبئی میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا دوسرا چیک بیالیس پاؤنڈ اٹھارہ شیلنگ اور دو پینس کا بنام تھومس کیک اینڈ سنس تھا جو لندن سے کراچی کے سفر کا خرش تھا آخری چیک انہوں نے اپنے نام لکھا تھا جو کہ دس پاؤنڈ نو شیلنگ اور آٹھ پینس کا تھا اور یہ رقم انہوں نے بینک میں حساب بند کرنے کے سلسلے میں نکلوائی تھی ساڑھے تین سال کے انگلیستان قیام کے دوران ان کا بینک آکاؤنٹ تقریباً آٹھ سو پاؤنڈ کی جمع شدہ رقم ظاہر کرتا تھا اور یہ کموں بیش وہ رقم تھی جو انہوں نے دوران قیام وہاں خرچ کی جب ان کا جہاز کراچی پہنچا تو ہوائی اڈے پر ان کے والد بھائیوں اور بہنوں کے علاوہ چند دیگر عزیزوں نے ان کا استقبال کیا کاش کے والدہ زندہ ہوتی اور اس موقع پر محمد علی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتی چند دنوں کے بعد والد نے محمد علی کو کاروباری صورتحال سے اگاہ کیا ان کا سارا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور انہیں چند کاروباری اداروں کو بڑی خطیر رقمیں ادا کرنا پڑی تھی ان میں سے بعض نے عدالتوں میں ان کے خلاف رقموں کی واپسی کے لیے دعوے بھی دائر کر دیئے تھے یہی صورتحال جناح اینڈ کمپنی کے کاروبار کی تھی میرے بیٹے والد نے کہا میرے تمام خواب منتشر ہو چکے ہیں میں نہیں جانتا کہ تمہارا اور تمہارے چھوٹے بھائی بہنوں کا کیا بنے گا میری صحیح بھی جواب دے چکی ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ زندگی کی کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں ابباجان محمد علی نے جواب دیا فکر مت کریں میں محنت کروں گا اور آپ کی اور خاندان کی خدمت کروں گا میں جوان ہوں اور ابھی میری ساری زندگی پڑی ہے تمام قرضے بھی انشاءاللہ چکا دیے جائیں گے والد نے مناسب سمجھا کہ محمد علی کو کراچی کے ایک ذہین وکیل سے منسلک کر دیا جائے اس سلسلے میں انہوں نے دو فرموں سے بھی گفتگو کی جو اتفاق سے ان کے وکیل بھی تھے یہ فرمیں ہر چند وشن راو اینڈ کمپنی اور لالا چند اینڈ کمپنی تھی دونوں فرموں کے سربراہ بڑی خوشی سے اس نوجوان مسلمان کو اپنی فرموں میں لینے پر آمادہ تھے ان دنوں جبکہ سن میں مٹھی بھر مسلمان وکیل تھے محمد علی جیسے ذہین وکیل کا ان کے ہمراہ ہونا ان کے اپنے مفاد میں تھا لیکن میرے بھائی نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے اس سے بہت پہلے ہی بمبئی میں قسمت آزمانے کا ارادہ کر رکھا تھا اور واقعی بمبئی ایسا شہر تھا جہاں قسمت آزمانے کے زیادہ مواقعہ میسر تھے البتہ والد کراچی چھوڑ کر بمبئی میں نئے سیرے سے زندگی کی بنیاد ڈالنے کے حق میں نہ تھے انہوں نے اپنے دوست اور ہمسایہ رام جی پٹیا کھائی سے کہا کہ وہ ان کے بیٹے کو ذرا سمجھائیں لیکن رام جی کی حد تل مقدور کوشش کے باوجود محمد علی اپنے فیصلے پر قائم رہے ان کا کہنا تھا کہ بمبئی میں زندگی ذرا کٹھن تو ہو لیکن کوئی بات نہیں وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ کراچی میں ان کے خاندان کے بے شمار لوگوں سے مراسم تھے مگر ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا کے لیے کٹھن مرحلے کو ترجیح دی بمبئی میں انہوں نے ایک کمرہ اپولو ہوتل میں طویل عرصے کے لیے لیا اور بمبئی ہائی کورٹ میں اپنا نام درج کرا دیا یہ کام تو خیر آسانی سے تیپ آ گیا اب اصل مرحلہ ایک دفتر قائم کرنے مقدموں کی حصولیابی اور عدالتوں میں اچھی کارکردگی کا تھا ظاہر ہے یہ کام صبر ازما تھا ساحلی علاقے کے اپنے اسی ایک کمرے کے دفتر میں نہائیت پر امیدی سے انہوں نے اپنے موقع کا انتظار کرنا شروع کیا کئی ماہ گزر گئے مگر کوئی موقع نہ آیا تین سال کے عرصے کے بعد بھی ان کی آمدنی زیادہ نہ تھی اور وہ اپنے پریشان حال گھرانے کی مالی حالت نہ صدھار سکنے کی بنا پر ذہنی عذیت کا شکار تھے بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک مصروف قانوندان ہی ظاہر کیا حسب معمول وہ عدالتوں میں جاتے سماجی میل ملاب کو فروغ دینے میں مصروف رہتے اور بھائی کے چند بہترین کلبوں میں شرکت کرتے عمر کے بیسویں سال میں میرے بھائی ایک دبلے مگر دلکش اور طویل قامت نوجوان تھے وہ بھرف شخصیت کے مالک تھے اور ہمیشہ بے عیب لباس میں اراستہ دکھائی دیتے تھے سلام